حضر احمد خلیوہ کہتے ہیں کہ حضر احمد کے ساتھ تھا ایک جنازے میں چلتے ہوئے حضر احمد کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا حضر احمد رضی اللہ عنہ نے جوتے کا تسمہ ٹوٹنے پر فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ پھر یہ فرمایا حضر احمد رضی اللہ عنہ نے کہ جو تجھے ناگواری پیش آئے جو تجھے پریشانی پیش آئے وہ تیرے لئے مسئیبت ہے وہ ہر مسئیبت پر اِنَّا لِلَّهِ پڑھنی چاہیے ایک ہوایت میں ہے کہ ایک عمر کے جوتے کا تسمہ ٹوٹ گیا فرمایا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ ایک جوتے کا تسمہ پر کہ ٹوٹنے پر آپ اِنَّا اللہ پڑھ رہے ہیں حضر احمد نے فرمایا کہ مومن کو جو بھی ناگواری پیش آئے مسئیبت ہے اور مسئیبت پر اِنَّا لِلَّهِ پڑھنی چاہیے حسنم کہتے ہیں کہ ابو عبیدر رضی اللہ عنہ حضر احمد کو خط لکھا جس میں روم کی فوض کے مسئیبت کے خلاف جمع ہونے کا تذکرہ تھا اور روم کی فوض سے جو ان کو خوف اور اندیشہ تھا اس کا ذکر کیا خط میں حضر احمد نے جواب میں لکھا حمد السلام کے بعد کہ مومن پر جب دے کوئی سختی یا کوئی مسئیبت جو کے پریشانی مومن پر آتی ہیں اللہ رب العزت اس کے بعد پشاعت گراتے ہیں اور یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک تنگی دو فراخی پر اور ایک مشکل دو آسانیوں پر غالب آجائے ایسا نہیں ہو سکتا اس لئے اللہ نے فرمایا ہے اللہ نے فرمایا ہے اپنی کتاب میں کہ اے ایمان والو صبر سے رہو صبر سے رہو اور باہر کے باتوں کے مقابلے میں بھی صبر کرو اور استقامت کے ساتھ جم کر لڑو اور اللہ سے درتے رہو تاکہ تم کامیاب کر دیے جاؤ حضرت عثمان حضرت عثمان کو اللہ تعالیٰ نے دو ایسی خصلتیں اور دو ایسی خصوصیتیں حضرت فرمائی ہیں جو خصوصیتیں نارت عبو عقر کے لئے ہیں نارت عمر کے لئے ہیں ایسی دو خصوصیتیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو کہ وہ ان جیسی نہ عبو بکر کے لئے ہیں نہ عمر کے لئے ہیں رضی اللہ عنہ ایک تو ان کا صبر کرنا اور جمنا اپنی بات پر یہاں تک تو ان کو ظلمن شہید کر دیا لیا اور ایک عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کو قرآن کے ایک نسخے پر ایک نسخے پر جمع کر دینا یہ دو قامت عثمان نے ایسے کی ہیں کہ اپنی ذمہ داری کو چھوڑا نہیں یہاں تک کہ شہید کر دیئے گئے اپنی ذمہ داری کو چھوڑا نہیں یہاں تک کہ شہید کر دیئے گئے اور دوسرا کام یہ کیا کہ تمام لوگوں کو ایک نسخے پر ایک نسخے پر جمع کر دیا تک کہ جمع کر دیا موسیقی